بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے حوالے سے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں واقفیت نہیں رکھتے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان کے بارے میں اور ہم کتاہی کرتے ہیں اور اگر کبھی ان کا ذکر بھی ہو تو ہم ان کو بہت زیادہ معمولی سمجھتے ہیں انہی میں سے ایک کام ہے کہ اپنے تمام اچھے کاموں کو بائیں ہاتھ سے کرنا یا اس میں خیال نہ کرنا دائیں سے کر لیں یا بائیں سے کر لیں جیسے بھی یہ ایک ہماری بہت بڑی کتاہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں جو تعلیم دی ہے آپ نے ہمیں یہ فرمایا کہ تم میں سے جو شخص وہ کھائے یا پیئے تو وہ دائیں ہاتھ سے کھائے پیئے کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اور شیطان پیتا ہے اور جب تم میں سے کوئی شخص کسی سے کوئی چیز لے یا کسی کو کوئی چیز دے تب بھی وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو دے کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان لیتا ہے اور کوئی چیز اس کو دوسرے کو دیتا ہے تو اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے اس کام میں بھی کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کو اچھے کاموں میں استعمال کریں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر اچھے کام میں اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال کیا کرتے تھے اور ہر وہ کام جو آپ کو تکلیف دیتا یا اچھا نہ ہوتا اس میں آپ اپنے بائیں ہاتھ کو استعمال کیا کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اچھے کاموں میں اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال کیا کریں اور خصوصا کوئی چیز پکڑنی ہے یا کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو اس میں دائیں ہاتھ کو اور دائیں سائیڈ کو پسند کیا جائے اس میں صرف ہاتھ کا معاملہ نہیں ہے باقی اپنے پورے جسم اور پورے آزا کے ذریعے سے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہمیں دائیں سائٹ سے اس کو شروع کرنا چاہیے مثلا ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دائیں پاؤں پہلے رکھیں مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو زیادہ اچھا کام ہے دائیں پاؤں پہلے رکھیں مسجد سے نکلتے ہیں تو ممکن ہے کہ باہر نکل کر کسی فتنے میں ہم ملوث ہو جائیں تو اسی لئے کہا گیا کہ باہر نکلتے ہوئے بائیں پاؤں استعمال کریں کہ مسجد میں محفوظ تھے اللہ کی حفاظت میں تھے اب تم باہر نکل رہے ہو تو اس حوالے سے ہم جہاں بہت سارے کاموں کا لحاظ رکھتے ہیں وہیں پر ہمیں اس کام کو بھی جہاں وہ سیریس انداز سے کرنا چاہیے کہ ہم کسی بھی چیز کو لیتے ہوئے یا دیتے ہوئے یا کھاتے پیتے ہوئے یا کچھ بھی پکڑتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال کریں اور ہر اچھی جگہ پر جاتے ہوئے دائیں پاؤں پہلے رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی اور آپ نے اس کا حکم دیا ہے لوگوں کو تو ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمِينَ